اپنی طور پر میں اس کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا الحمدللہ کیونکہ میرا کام چلتا رہتا میرا پیٹ بھر جاتا ہے اللہ کا کرم تن بھی ڈھگ جاتا ہے کرم تو بھارا لیے کہ میرے پیارے پیارے میچے پیٹے سائیں بھائیو میں والے دین کو سمجھانی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی اپنی اولاد کو معاف کر کے سلے رحمی کا سواب کمائیں اور معاف کرنے کے فضائل حاصل کریں کہ یہ معاف کرنے کے فضائل ان کے لئے بھی ہیں ہر مسلمان کے لئے جو میں نے پڑھ کے سنائے اور یہ بھی یاد رکھیا کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے معباب اگر معاف نہیں کریں گے تو اس پر بھی گوھر فرمالیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ معباب کے لئے نہیں یہ مطلقل ایک روایت ہے یہ روایت سنیئے تو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا تو معباب کو بھی چاہیے کہ معاف کریں ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے انہیں مضمون یہ بھی ہے کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور معاف نہ کریں تو حوضِ قوثر پر آنا نہ ملے گا الحمدللہ میں نے فضائل پانے کے لئے معافی کے ہر مسلمان کو معاف کیا اللہ تعالی ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کریں میرا جذبہ یہ ہے کسی مسلمان کو چاہے میرے کو جان سے مار دے اللہ تعالی میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کریں میں نے اپنے قاتل کو بھی اپنا حق معاف کیا ہے اگر بالفرق تو شہید کر دیتا ہے مجھے اور اگر قیامت میں مجھے یہ موقع ملا سرکار کے قدموں کی دھول کے صدقے میں کوئی ایسا کرم ہو گیا جنت کا کونہ نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ اپنے مجھے جامع شہادت پلانے والے کو بھی جنت میں لے گاؤں گا انشاءاللہ جبکہ وہ بھی ایمان پر رخصت ہو لیکن دو حقوق اس کے باقی رہیں گے میرا حق تو معاف ہو گیا دو حقوق معافی ان کو کرنی پڑے گی ایک تو حقوق اللہ باقی رہے گا قتل میں حقوق اللہ بھی ہے حقوق عباد بھی ہے وارثوں کا حق بھی ہے تو میرا حق میں نے معاف کیا دو حق باقی ہیں وارثوں کا حق بھی باقی ہے اللہ کا حق بھی باقی رہے گا اچھا اس کے علاوہ قانون پکڑ لے یہ بھی ہو سکتا ہے کانون تو پکڑے اگر وہ آتنا آگے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے اپنے سائم بھائیوں کو اپنے حریصوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی فائر نہ کرے مجھ پر حملہ نہ کرے رکھو اگر کامیاب ہو جا تو راستہ دے دو اپنی پکڑو اس کو جانے جب وہ کر چکا میں زندہ ہو نہیں سکتا میرے کو اگر شہید کر دیا دو اور ہڑتالوں سے ان سے میں نے سب وسیعت دکھے دے دیئے کبھی ہرگز اڑتال کرنا ہی نہیں ہے کہ مجھے اگر کسی نے شہید کر دیا تو آپ دوسرے مسلمانوں کو سطا کر بدلہ لوگیں قاتل تو نکل گیا اب اس کی دکان جل رہی ہے اس کی بس جل رہی ہے اس کے اوپر پترا ہو رہا ہے اس کو گولی لگ رہی وہ زخمی ہو کر گر رہا ہے اور نہ جانے کتنی جانے پھر چلی جاتی ہیں اڑتالوں میں تو میرے ساتھ ایسا ہوگا تو شاید بعض سیاسی پارٹیاں اس کا غلط ہو سکتا فائدہ اٹھائیں یہ ہوتا ہے ایسا جو لوگ نہیں ہیں وہ اس میں پھر یہ جذبات نہ ہو سکتا جو ہے وہ بھی بعد آ جائیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے کیا نہیں چھوڑیں گے قاتل کو نکل گے کس کو نہیں چھوڑیں گے اس دیوار کو نہیں چھوڑیں گے اس غریب جو روزندہری کماتا ہے بیچارہ روز کھاتا ہے اس کا کاروبار مند کروا دھو گے وہ بیچارہ کردار کردوں کے بارتلے دبا پڑا ہے رات دین محنت کر کے کردے ادا کر رہا اس کے دکان مند کروا دھو گے اور سامنے لوٹ لوگے یا لوٹنے کا محقہ دھو گے آپ نہیں لوٹو گے آپ عرطال کرو گے تو کوئی لوٹ جائے گا تو اس طرح کی کوئی بھی قدم اٹھانا ہے نہ اٹھانے دینا ہے شیاسی پارٹی کے بھی جو محبین سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میری حمایت میں میری ہمدردی میں کسی قسم کا مطلب ہے ہنگامہ کرنے کی یا مطالبہ کرنے کی قاتل کو پکڑو اور اتنے دن میں پکڑو اتنے دن پکڑو کسی کام کی آپ کو کوئی ڈیر اشاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں لے لے اپنی آگوش رحمت میں لے لے میں اپنی موت کے ذریعے بھی امت کی خیر خواہی کر کے جانا چاہتا ہوں اور اول تو مجھے مرنا ہے مدینہ میں یہ بتا دیں میری خواہش ہے کہ میں مدینہ میں آقا کے جلووں میں شہادت کی موت پہنگ جنت الوقی میں سو جاؤں مجھے ہری یا لے گمبت کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہری یا لے گمبت کے تلے قدموں میں موت آئے آقا مجھے ہری یا لے گمبت کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کہ جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کہ جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ ابھی ایک سوال ہوا تھا کہ کسی کے ماباپ انتقال کر گئے ہوں تو اب ان کے ساتھ کس طرح احسان کریں اس تلترے میں ایک حدیث شریف باہر شریعت کے صفحہ ایک سو اٹھانوے سولوے حصے میں لکھی ہوئے بنی سلامہ کے ایک شخص کا باہرگاہ رسالت میں ورود ہوا حضیر ہوا اور حرف کی یا رسول اللہ عجز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے ماباپ مر چکے اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا و استغفار کرنا اور جو انہوں نے اہد کیا اس کو پورا کرنا اور جو رشتے والے کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا باپا یہ آپ نے جو ماشاء اللہ فضائل بیان کیے ایک آش میں تو اس وقت ان والدین سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرور و قرم ہے ہمیں ابھی حتوات امیر سنت کی بعض وہ معمولات پتا چلے کہ ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ کیا اس نے سلوک ہے اور کس طرح جیسے ابھی آپ نے کچھ چند دنوں پہلے مذاکرے میں امیر سنت میں فرمایا کہ چونکہ میں نے بیٹے کا نام ایک آنا محمد ہو ایک آنا محمد رکھا ہے ہاتھ تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی طرف پاؤں کی ہوں یعنی یہ بیٹوں کا عدب بیٹوں کی تعظیم بیٹوں کا احترام یہ غالباً ایسا ملتا نہیں ہے معاشرے میں سب سمجھتے ہیں تو یہ بھی ان کے مطلب کردار سے ہمیں پتا چل رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار ایسے والدین ہیں جو عمد العمیل سنت سے محبت کرتے ہیں مرید ہیں مطالقین ہیں محبین ہیں ان سب کے لئے ہمارے لئے ایک اس میں مدنی پھول چپے ہوئے ہیں بابا یہ بتائیے کہ اگر بلپرد کے اولاد نافرمان ہیں نہیں مانگتی معافی ماں باپی معاف نہیں کرتا کیا نافرمان ہیں تو کوئی ایسی باتیں بتائیں نا کہ اگر کوئی ایسی سختی ہے تو وہ ٹوڑ جائے کہ دنیا اور آخرت میں ایسے کیونسی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے نافرمان اولاد کو نافرمان اولاد تو صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ نقصان میں بہت زیادہ نقصان میں کہ والدین کا نافرمان اگر روضہ رکھے اور نماز پڑھے یہاں تک وہ اس میں منفرد کی ماند بن جائے یقتہ ہو جائے اتنا وہ یہاں نماز روضوں میں وہ ترقی کر جائے مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا ایک عدی شریف میں جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گھنتی میں اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گریں گے ہم اللہ حد و جل سے جہنم اور اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے جس سے جہنم میں داخل میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنجیدہ نہ کیا جتنا ماباپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج و محن میں ڈالا رنج و محنت میں ڈالا محنت کی جمع ہے مائی جنت میں تھا وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا میں نے ان کے رونے کے آواز سنی میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا اور میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے میں ماباپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ ان سے ان کے ماباپ راضی نہ ہو جائیں اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا اور ان سے بے پرواہ ہو گیا جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور ان کا رونہ سنا